بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد چلیے فقہ میں ہم نے پڑھا تھا علم کی تھا علم کی اہمیت فقہ کا مطلب اور فقہ کی فضیلت یہ سب جو ہے پشلی کلاس میں ہم پڑھے تھے پھر ہم نے شروع کیا تھا اسلام کی ارکان اسلام کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھا فقہ میں اسلام کس کو کہتے ہیں ہم نے پڑھا اور اسلام کے پانچ ارکان ہیں یہ ہم نے پڑھا میں نے بتایا تھا اسلام کس کو کہتے ہیں یاد ہے کسی کو اسلام کس کو کہتے ہیں پڑھا تھا ہم نے جی بہت اچھا توحید کے اقرار کے ساتھ مکمل تعریف آپ بولے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں مکمل تعریف کیا ہے اسلام کی توحید کے اقرار کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور اس کی فرمہ برداری کرنا اور شرک اور اہل شرک سے دور رہنا تین پوائنٹس ہیں توحید کے اقرار کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اس کی اطاعت اور فرمہ برداری کرنا شرک اور اہل شرک سے بیزار رہنا یا دور رہنا اسلام کے پانچ ارکان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کی گواہی نماز قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا اور حچ کرنا اس میں پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کی گواہی تو لا الہ الا اللہ کیا مطلب محمد رسولہ کا عقیدے میں پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سچا وہی عبادت کے لائق ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور ایک آیت دلیل ہے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ آپ رسول اللہ ہیں آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے جب نبی کی نماز اللہ کے لئے تو عمومتی کی نماز بھی اللہ کے لئے ہونی چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے واسطے تھی تو عمومتیوں کی زندگی کس کے لئے ہونی چاہیے اللہ کے لئے ہونا چاہیے جو نبی کرے وہی ہمیں کرنا چاہیے عبادت کس کو کہتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا دیفینیشن آف عبادہ عبادت بولتے ہیں تو عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہر وہ ظاہری اور باطنی قول ہر وہ قول اور عمل جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ نے اس کا حکم دیا بس ایک لینگ ہے ہر وہ قول اور عمل ہر وہ قول اور عمل جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہو اس کو کیا ہوگیتا ہے دوسرا رکن ہے نماز پنج وقتہ نمازیں یہ اسلام کا رکن ہے پانچ نمازیں کونسی فجر زہر اثر مغرب عشاء فجر دو رکعت زہر چار اثر چار مغرب تین عشاء چار یہ پانچ وقت نماز پڑھنا پلر آف اسلام میں سے اسلام کا پلر ہے اسلام کا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد زکاة تیسرا زکاة کیا مطلب زکاة کا زکاة کا مطلب خاص چیزوں میں خاص چیزوں میں خاص مال زکاة کا مطلب بتا رہا ہوں خاص چیزوں میں خاص مال خاص وقت پر نکالنا یا اور دوسری طریقہ ہے مقصود خاص مال ہر مال زکاة نہیں ہے ہر مال زکاة نہیں ہے خاص مال خاص چیزوں میں سے خاص وقت پر نکالنا تین خاص ہے خاص مال ہر مال زکاة ہے میری گاڑی مال ہے نا میرا میری پروپرٹی ہے میرا گھر زکاة ہے نہیں ہے سونا چاندی پن نہیں ہے موبائل دس ہزار ریال کا موبائل استعمال زکاة ہے نہیں ہے خاص مال سونا چاندی یا کیش نوٹ نوٹ یا اسی طریقے سے جنوروں میں بھی خاص ہر جنور نہیں اوٹ گائے اور بکریا ریوڑ ہم نے کیا کہا خاص مال آگے کیا کہا خاص چیزوں میں سے ہر چیز میں زکاة نہیں شریعت نے بتا دیا اس میں اس میں اس میں اس میں زکاة سیلف یوز کی چیزوں میں زکاة نہیں خاص وقت سال گزرنا ہمیشہ زکاة نہیں دینا ہے ہر مند ہر سکس منز یا ہر ہفتے جمع جمع زکاة نکال رہے ہیں نہیں ایرلی ہے بلکہ اس میں اور ایک چیز آٹ کر دینا خاص لوگوں کو دینا چار خاص کو رکھ دیجئے زکاة کے دیفنیشن ہو جائے خاص مال خاص چیزوں سے خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا مقصوص مال مقصوص چیزوں میں سے لے کر مقصوص وقت میں مقصوص لوگوں تک پہنچانا ٹھیک ہے یہ کیا ہے زکاة مقصوص مال سمجھ گئے آپ سونا چاندی جا رہا تھا مقصوص چیزوں میں سے یعنی شریعت نے بتا دیا اس میں اس میں سیلف یوز کرنے والی چیزوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو بزنس کے لئے رکھے جا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں میں جو بزنس کے لئے تجارت کے لئے غر سے رکھی گئی ہیں نہیں ایک آدمی نے گھر بنایا میں گھر کی مثال دے جاتا ہوں مقصوص چیز میں نے کہا نا مقصوص مال سمجھ گئے آپ سونا زیور زیارت مقصوص چیزیں گھر ایک آدمی کے بعد دو گھر ہیں دونوں گھر کی زکاة دے گا ایک گھر میں رہنا ہے ایک گھر کو قرائے پہ دینا ہے وہ جو گھر قرائے پہ ہے دے گا اس کی زکاة دے گا قرائے کے جس گھر میں خود رہتا ہے اس کی زکاة نہیں دے گا فرق ہو گیا مقصوص وقت یعنی سال سال گزرنا ضروری ہے آپ گھر بنائیں ایک سال ہوا نہیں ہوا چھے مہنے ہوا چھے مہنے سے کرایا آرہا ہے ابھی نہیں ہے زکاة چھے مہنے سے کرایا آرہا ہے نہیں ہے زکاة سال ہونا مخصوص ہونا مخصوص لوگوں تک پہنچانا مخصوص ہونا مطلب مستحقین فقیر مسکین ضرورت مند انگلیش میں نیڈی پیپل ان کو دینا ہے شوہر بیوی کو زکاة دے سکتا ہے نہیں بیٹا اممہ اور اببہ کو زکاة دے سکتا ہے نہیں مخصوص میں نہیں ہے مخصوص کوئی پھر غریب مسکین لوگ بیوی کا تو خرچ اٹھانا ہے رشتوں میں وہ لوگ جن کا خرچ ہم پر اٹھانا واجب ہے ان کو زکاة نہیں دی جائے رشتداروں میں وہ رشتدار جن کا خرچ ہم پر واجب نہیں ہے ان کو زکاة دی جائے جیسے چاچا مامو ٹھیک ہے سسرال والے یا کزنس جس کو کہتے ہیں رشتدار ہمارے قرابت دار ہیں ان کا خرچ ہم مجھ پر واجب نہیں ہے لیکن وہ مستحق ہیں مستحق کٹیگری میں آتے ہیں ضرورت مند ہے تو ان کو زکاة دی جائے ٹھیک ہے چلی زکاة کے بہت سارے فائدے ہیں زکاة کی تفصیل اندر کلاس میں آئے گی انشاءاللہ مزید ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقات آمد آمین وآخر وآلہم اللہ علیہ وسلم